موسیقی یہاں کتنا عرصہ ہوگیا کتنے سال سے ہیں 45 عرصہ یہ عورت مردونوں کا کام دے سکتے ہیں اگر ان کو سپورٹ کیا جائے وہ کیوں مانگتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے ہر والوں نے جب آپ کو بے گھر کیا تھا تو اس بارے میں آپ کی کیا تاثرات تھے مارتے تھے تشدد کر کے نکالا کہ ایسے ہی آپ کو کہا کہ چلے جو یہاں سے اس زمانے میں جب میں بچی تھی پندرہ سولہ سال کی تھی خواجہ سانکھ ایک ہی جنس کے کئی نام تھے خسرا خدڑہ ہیجرا پتھر کن کن ناموں سے پکارا جاتا تھا میں اپنی مثال دیتی ہوں میں خود ایک پولیٹیکل فہم سے بیلانگ کرتی ہوں میرا باپ پولیٹیکل میں تھا میرا بھائی پولیٹیکل میں ہے اور میرا ایک بھائی بہت بڑا لائر ہے اور میں کیسیر سے پڑی ہوں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین آج میں موجود ہوں ٹکسالی گیٹ جس کو ریڈ لائٹ ایریا بھی کہا جاتا ہے جس کو ہیرہ منڈی بھی کہا جاتا ہے جس کو ڈائمنڈ مارکٹ بھی کہا جاتا ہے جتنے لوگ ہیں ان کی اپنی زبان ہے وہ اپنی زبان میں اس کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں آج میں اس گھر میں موجود ہوں میرے ساتھ آشی بٹ صاحبہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بزار کی جو لوگوں کے مائنڈ میں باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جی یہاں پر رقص ہوتے ہیں یہاں پر غلط کام ہوتے ہیں تو ساری بات ہے ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں جی جی میڈم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی یہ بزار کے بارے میں مشہور ہے کہ ہیرہ منڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جتنے بھی لاہور میں تو لوگوں کو کافی حد تک پتہ ہے لیکن باہر کے جو لوگ ہیں ممالک کے لوگ ہیں وہ اس کو بڑا غلط وے ملیتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گی اب بتائیں آپ اس حال میں ادھر رہ بھی نہیں ہیں میں یہ اتنا ہی کہوں گی کہ لوگوں کو غلط تاثر رہتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹکسالی بزار ہے یہ ایک آٹھ کا بزار ہے یہاں پر ساڑھے تین سو آفیس لگتے تھے ایک مقصود ٹائم میں یارہ سے لے کے ایک بجے تک اور ہماری انڈسٹری کے ہر بڑی ہیرونی اسی بزار سے گئی ہے اچھا اس بزار سے گئی ہے اور یہ ایک آٹھ کا بزار تھا یہاں پر گانا سکھایا جاتا تھا دانس سکھایا جاتا تھا اور بڑی ہیرونی اسی بزار سے اس کا تعلق اسی بزار سے گئی ہے تو ایسا ایسا کچھ نہیں ہے پہلے جہاں پر راج مہراجی آئے کچھے گانا سنتے تھے آکے مقصود ٹائم ہوتا دو گھنٹے تو اس کے بعد بعد میں پھر جیسے جیسے انٹرٹینمنٹ بڑھتی گئی یہ بزار بھی ختم ہوتا گیا بعد میں اس بزار کو بند کروا دیا گیا پھر بڑی سختی ہوگی اس بزار میں کوئی ڈی ایس پی صاحب تھے چودی شفقات تو ان کے زمانے میں اس بزار کو بند کروا دیا گیا آپ تو کہہ رہی ہیں کہ رکس ہوتا تھا ڈانس بیرا ہوتا تھا آفیس کہا جاتا تھا اس کو تو لیکن جو جتنے بھی لوگ باہر کے لوگ ہیں ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ فاشی ہوتی تھی غلط کام ہوتے تھے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں یہ بالکل غلط آثار ہے آپ لوگوں اور لوگوں کا بھی اس کے بارے میں یہ غلط خیال آتے ہیں کیونکہ یہ ایک آٹھ کا بزار ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میڈم نور جہان سے لے کے ریما تک سب ہی سی بزار سے گئی ہیں ہماری ہر بڑی ہرون بابرہ شیف کو لے لیں فرزوف جی کو لے لیں نادرہ جی کو لے لیں نیلی جی کو لے لیں ہر بڑی ہرون سی بزار کیے اور یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ تھا یہاں پہ کام سکھایا جاتا تھا اور یہاں پہ یہ آٹھ کا بزار ہے آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پہ فاشی ہوتی یہاں پہ فاشی نہیں ہوتی تھی میں نہیں کہہ رہا میں وہ کہہ رہا ہوں بات کہ جو لوگوں کے مائنڈ میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس ٹائم ادھر ہی موجود ہوں تاکہ وہ کلیر ہو جائے بات لوگوں کے مائنڈ سے نہیں کہانا تو بہت مشکل ہے ہر آٹ آف ایریا چلے جائیں ہر ایریا میں دو نمبر کام دو ہر ایریا میں دیکھیں یہ ایسا کہ یہاں پہ دبا لگ گیا ہے کہ یہ ایک مقصود سا علاقہ ہے ریڈ لائٹ ایریا ہے ڈائم او مارکیٹ ہے ہیرہ منڈی ہے اور لوگوں کے ذہن میں بڑے ایک عجیب سا سوال جی ہیرہ منڈی پتے نہیں وہ کیا ہوگی تو اس وجہ سے نا یہ بدنام ایریا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ نام کیسے ڈالا ہیرہ منڈی اس کے بارے میں بتائیں گی میں ایک مہراجہ تھے ان کے بیٹے تھے تین چاری کا نام ہیرہ تھا جیسے مہراجہ رجیسی کی مڑی بھی یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ اس راجہ کے میرے حقر بیٹے تھے ان کے بیٹے تھے یہ ہیرہ سنگھ اور ان کے نام پہ یہ منڈی ہیرہ ان کے نام پہ یہ بنائی گئی ہے تو اس کو کس طرح لوگ غلط سنس میں آج اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں جی 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 لوگوں کی سوچ ہے ویسے ویسے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی جگہ آپ کو شاید پتہ نہیں کہ پرانے زمانے میں امراؤ کے بچے اس بزار میں تعلیم لینے آتے تھے جی جی تو آئی فوں کے گھروں سے امراؤ کے بچے آپ کی تعلیم لیتے تھے یہاں پہ عدو عداب سکھائے جاتے تھے اچھا تو اس کا نام یہ اس طرح ڈال دی گیا اچھا میڈم میں آپ سے ایک تلق سوال کروں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جتنی بھی خواجہ سرہ ہیں ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے ناظرین میں آپ کو جو شیئر کر رہا ہوں آپ سے بھی کہ ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا میشہ ان کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اشاروں پہ مانگتے ہوئے نظر آئیں گے خواجہ سرہ یا نہر کے کنارے کھڑے ہوئے جس ہم فروشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے خواجہ سرہ یہاں خواجہ سرہ کا ایک کنسپٹ بڑا غلط ہے مائنڈ میں اس کو بے گھر کر دیا جاتا ہے معاشرے میں وہ عزت نہیں دی جاتی اس بارے میں آپ کی حقیقت شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ کبھی آپ شائع کلہ جائیں آپ شائع کلہ انٹر ہوں گے سامنے آرام کا خواجہ ساں لکھا ہوا ہے مغلیہ دور میں یہ ملکہ عمرانیوں کے مشیرے خاص ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارکی چابی ان کے پاس ہے اندر نہ اور جا سکتے اندر مرہ جا سکتے ان کا اتنا درجہ ہے میں نے مجھے پڑھنے کا بڑا شوق ہے میرے سرچ کرتے ہیں میں نے ایک کتاب میں کہیں لکھا پڑا تھا جب اللہ تعالی نے یہ کائنہ تخلیق کی اللہ تعالی نے عورت کا مجسمہ بنایا ایک مرد کا بنایا ایک دیسرا مجسمہ بنایا ملائک نے سوال کیا یا رب العالمین یہ عورت ہے یہ مرد ہے اور یہ کہہ آگے سے جوا ملا کہ نہ عورت پاک رہ سکتی نہ مرد پاک رہ سکتا ہے میں ایک ایسی تیسری مخلوق پیدا کروں گا جو ملائک سے فرشتوں سے پاک ہوگی خواجہ ساتھ تو وہ ہیں اگر آپ ان کو اس نظر سے دیکھیں لیکن یہاں آپ بے روزگاری اتنی ہیں پہلے کونسٹیپٹ یہ ہوتا تھا یہ لوگ ناچگانہ کرتے تھے کس کے گھر بچہ پیدا تو جا کے لوری دیتے تھے کس کے گھر شادی ہو جا کے سیرہ گاتے تھے اور اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ ان کی ضروریہ سے زندگی پوری ہو جاتی تھی اتنی انکم ہو جاتی تھی اب وہ انٹرٹیٹمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے ان بچاروں کو کوئی پوچھتا نہیں یہ بچارے سیکس ورکنگ میں آگئے ہیں بیگنگ میں آگئے ہیں اس کے باوجود کبھی کسی آپ تھانے میں جائیں کچیری میں جائیں جیل میں جائیں آپ کو کبھی کوئی خواجہ سا نظر نہیں آئے گا اور تو بچوں بوڑوں سے جیلیں بڑی نظر آئیں گی یہ ادھر کا مال ادھر نہیں کرتے ہیں بینکریں لوٹتے ہیں ڈکیٹیاں نہیں کرتے ہیں پٹلاؤ پمپنی جلاتے ہیں بھوک لگتی ہے تو مانگ کے کھا لیتے ہیں یہ کنسیپٹ بھی تو غلط ہے نا کسی کا مرڈر نہیں کرتے آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن یہ کنسیپٹ بھی تو غلط ہے نا کہ اس طرح معاشرہ پھر عزت بھی کیوں نہیں دیتا ان کو مطلب ہمیشہ بیگنگ میں ہی کیوں آگیا ہے کوئی خواجہ سرا اگر پڑھ لے گیا ہے ڈاکٹر بننا چاہے انجینئر بننا چاہے کوئی نیوز کاسٹر بننا چاہے انکر بننا چاہے تو وہ بھی تو بن سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کیوں مطلب اس طرح کا کرتا ہے کہ یار میں پیدا ہو گیا ہوں میں خواجہ سرا ہوں مجھے صرف مانگنا ہے اور مجھے صرف پیسے مانگ کہ ہی کھانے اس طرح کا کونسپٹ کیوں ہے یا سیکس ورک میں کیوں ہے وہ ایسا ہے کہ فیملی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی میں اپنی مثال دیتی ہوں میں خود ایک پولیٹیکل فیملی سے بیلاؤنگ کرتی ہوں میرا باپ پولیٹیشن میں تھا میرا بھائی پولیٹیشن میں ہے اور میرا ایک بھائی بول بڑا لائر ہے اور میں کیسیٹر سے پڑھی ہوں میں تو آپ کو پتے ایک ہائی فیملی فیملی سے میرا تعلق ہے میں کیسیٹر سے بیلاؤنگ کرتی ہوں مجھے ایکسپٹ نہیں کیا گیا ہے تو جو میڈل کراس فیملی ہیں ان کے پیرنس ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر میں ان کو گھروں تکی کرکروا دیا جاتا ہے یہ بچاری گھروں کے پاس آجاتے ہیں گھروں ان کو لک آفٹر کرتے ہیں گھروں کا کانہ پینا جو پیار ان کو گھروں میں ملنا چاہیے وہ پیار ان کو گھروں دیتے ہیں پھر ظاہر ہے جو بچہ کما کے جیسے اپنے پیرنس کو دیتے ہیں جب یہ گھروں کے پاس آجاتے ہیں پھر یہ بھی جو کماتے ہیں اپنے گھروں کو دیتے ہیں اور گھروں بیچارہ ان کو جو کام خود کتب ہوئی کام ان سے کروائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آوائنس رہیں گے فرسٹ آف آلین کی ایڈیوکیشن ہونے چاہیے ان کے لئے ٹیکنکل آدارے بنائے جائیں خواہ جسرہ یہ عورت مردونوں کا کام دے سکتے ہیں اگر ان کو سپورٹ کیا جائے یہ اچھے شاف ہو سکتے ہیں اچھے پالے چلا سکتے ہیں اچھے بھوتیک چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ان سے ہر جگہ امتیادی سلوک کیا جاتا ہے ان کے وجود کو تو تسلیم نہیں کیا جاتا اچھا ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا خواہ جسرہ دو طرح کے ہوتے ہیں بلکہ تین طرح کے ناظرین آج کل بن گئے میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک ہوتا ہے مرد خواہ جسرہ ایک ہوتا ہے عورت خواہ جسرہ اور ایک وہ تیسرا خواہ جسرہ وہ جو مرد ہوتا ہے پیسے مانگنے کی لالچ میں بن جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی ان کی پچاند کیسے ہے تھوڑا سا بتائیں گی خواہ جسرہ کے دو اپشن ہیں میل اور فی میل جیسے میں بائی برس ہوں اور میں شی میل ہوں ٹھیک ہے میں عورت خواہ جسرہ ہوں ایک عورت خواہ جسرہ ہوتی ہے ایک مرد خواہ جسرہ ہوتا ہے سول سب کی ایک ہے یہ جو مانگتے ہیں ان کی بھی سول یہی ہے ہیں وہ خواہ جسرہ ہیں وہ مرد کے خواہ جسرہ ہیں تو وہ مانگتے ہیں تو میری بات سنیں وہ کیوں مانگتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے ملک میں بے روزگاری تنی ہے پڑے لکھی کی قدر نہیں ہے تو جو نان پڑ ہوگا اس کی کا قدر کریں سب کو یہی پتہ یہ کام بڑا آسان ہے یہ پتھر کی روٹی ہے ہم سے پوچھو کہ ہم نے یہ زندگی کیسے بتائی ہے میں پچھلے دنوں میں کسی چینل پر جا رہی تھی تو کچھ خواہ جسا روڈ پر کھڑے مانگ رہے تھے تو میں نے گاری کھڑی کر کے ان سے بات کی میں نے سمجھا کئی لڑکی ہیں بڑے پیارے تھے تو میں نے کہا وہ میری گاری کے پاس آگے تو مجھ آکے کہتے میڈم پر لاؤو بے تو میں نے شیشہ نیچے کہا کہ ان کو میں کہتے اچھا تو آشی بٹے میں کہ جی تو میں نے کہا بیٹا تم کیوں مانگ رہی ہو تو کہتی یہ جی آپ بھی تو مانگتی ہیں چینل پر جا کے تو میں نے کہا جھوٹ سچ بول کے آپ بھی تو پیسے کماتی ہیں تو میں نے کہا بیٹا میں تو جا کے آپ لوگ کے حقوق کے لئے لڑتی ہوں کہتی لو جی ہمارے دس بیس روپے آپ کو نظر آت جو ہم مانگ رہے ہیں تو ہماری گورنمی سیمٹی فور ایئر سے مانگ رہی ڈالوں کے حساب سے اب عمران خان تازہ تازہ مانگ کے آئے جب وہ مانگنا چھوڑ دیں ہم بھی مانگنا چھوڑ دیں تو وہاں پر میں لا جواب ہوگی میں چاہے کہہ سکتی ہوں یہ بات تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے تھوڑا سا واقعی لا جواب اس نے آپ کو کر دیا یہاں پر تھوڑا سا مجھے میڈم یہ بتائیں کہ یہاں کتنا عرصہ ہو گیا کتنے سال سے 45 ایئرز ادھر ہو گئے اس بزار میں آپ کو 45 ایئرز گھر والوں نے جب آپ کو بے گھر کیا تھا تو اس بارے میں آپ کی کیا تاثرات تھے مارتے تھے تشدد کر کے نکالا کہ ایسے ہی آپ کو کہا کے چلے جو یہاں سے نہیں گھر والوں نے بے گھر نہیں کیا کیونکہ آپ کی اگر انگلی پہ ایک زخم ہو گیا آپ انگلی کاٹیں گے جو اس کا علاج کریں گے لیکن یہ ہمارا معاشرہ یہ سوسائٹی یہ ایکسپٹ نہیں کرتے آوینس نہیں ہے یہاں پہ تو میرا بھائی بزار میں نکلتا تھا اس کے دوست اس کو ہوت کرتے تھے ہاں جی اب تو یہ بھلا ہو اس چیف جسر کا جس نے عزت کا نام دے دیا خواجہ سران سران محل خواجہ محلوں میں بسنے والے اس زمانے میں جب میں بچی تھی پندر سولہ سال کی تھی خواجہ سران ایک ہی جنس کے کئی نام تھے خسرا خدڑا ہجرا پتہ کن کن ناموں سے پکارا جاتا تھا تو بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا میرا بھائی بزار میں نکلتا اس کے دوست مزاق کرتے تھے اوہی تیرے کار خسرا ہے پتہ ہم لوگ ڈکے چپے نہیں رہ سکتے میں نے جب میٹر کیا میں اپنے گھر آگئی تو میں نے ریلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے اب بھائی دوست اس سے پہلے آپ کو بھرکو ٹھیک تھی اس کو پار ہمارے زمانے میں آپ پچاس سال پیچھے چلے جائیں آپ کو دس سال کا بچہ جوان ہوتا ہے ہم تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اب جو وقت جاری اس وقت میں تو دس سال کا بچہ جوان ہے تو ہمیں تو اتنا پتہ ہی تھے کہ میں کیا ہوں پھر جب میں نے ریلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے اور پھر ایک دن بھائی آیا اس نے گھر آکے کو میرے سے جگڑا کیا مجھے گالیاں والیاں دیں تو پھر میں نے اس کو کچھ نہیں کر میں چھپ کر کہ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا میں اپنی کمیونٹی میں آگی اپنے گرو کے پاس آگی میرے گرو نے پہلے تو اطراز کیا کہ تو تینی بڑی فیملی سے ہے وہ آکے میں نے کہنے ہی میں خود آئی ہوں جب وہ آئیں گے میرا کسی نے پیچھا ہی نہیں کیا وہ پوچھا تھے کہ میں گھر میں نہ رہوں میری ماں تھی جب تک وہ زندہ تھی وہ ملتی تھی اس کے بھائیوں نے کبھی نہیں پوچھا کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا امی کی ڈیت ہو گی یارہ سال ہو گئے یہاں تھا کہ میں جب ان کے جنازے پہ گئی ہوں تو مجھے مو دیکھ مجھے گذیاں سے نکل جاؤ کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں بس یہ خواجہ سرا ہونے کی وجہ سے ہاں جی پتہ نہیں ہم کیا سمان سے نہیں گرتے ہیں زمین سے نہیں نکلتے ہیں درختوں پہ نہیں لگتے ہیں ہم لوگ آپ کے بہن بھائی ہیں آپ لوگ ہم ایکسیپٹ کریں ایک ابنور میں بچہ بھی تو گھر میں رہتا ہے ایک لولا لگڑا کانہ بچہ بھی تو گھر میں رہتا ہے اس کو بھی لوگ آوازیں لگاتے ہیں اوئے کانے اوئے لولے اوئے لگڑے اس کو پیرنس برداش کرتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں برداش کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے بتایا ہے جس پہ پردہ آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے تو میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا یہاں پہ ٹیکنالوجی آج کل بہت ہائی فائی ہو گئی ہے کوئی بھی اپریٹ کرا کے لڑکی بن جاتا ہے کوئی بھی اپریٹ کرا کے لڑکی مرد بن جاتی ہے تو کیا خواجہ سرہ اگر بھائی برد کوئی بن جاتا ہے تو وہ اپریٹ کروا کے میل یا فیمل بھی تو بن سکتا ہے یہ کانونی قدر ہوتا ہے اللہ نے جو بنا رہے گا وہی اب جتنے مردی اپریٹ کروا لو آپ رہیں گے وہی جو خدا نے بنایا ہے عورتیں بھی تو لیزبین ہیں تو اگر کوئی خواجہ سرہ اپنا کوئی اپریٹ کروا لیتا ہے تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے تو وہ فیمل کیا واقعی بن جاتا ہے کوئی ایسے کیس آپ نے دیکھئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ غلط ہے غلط بات ہے اچھا تو مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بتا دیں جو بے گھر آپ نے اپنا وہ سٹارٹ کی ہے انجیو سٹارٹ کی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں پر ہے اور جو خواجہ سرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کیا طریقے کار ایسا ہے کہ ہمارے کچھ خواجہ سرہ ہیں جو ساری زندگی اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتے ہیں گھر والے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے میرے ایک ایسی خواجہ سرہ تھا وہ جو کماتا تھا گھر لے جاتا تھا بین بھائی جوان ہو گئے اس بیچارے کو مورے کا کینسر ہو گیا مجھے پتا چلا میں اس کے گھر اس کی خبر لینے گئی تو گھر والے اس کو علیہ در کمرے میں زمین پر لٹایا ہوا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے ان کو کہا میں نے کہا ساری زندگی اس نے آپ لوگوں کو کما کے دیا آپ کے اس کی کمائی سے پڑھے ہیں پڑھے ہیں شادیاں کیا آپ کے بچے ہو گئے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا بیو کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں لو جی اس کو تو کینسر ہو گیا ہے جا کے اس کو زندہ دفنا دو ہمارے بچوں کو کینسر ہو جائے اس کو میں وہاں سے اٹھا کے لے آئی یہاں پر میں نے اس کا پراپرا علاج کروایا اس کے بعد میں ایک نیجی ٹی وی پر پروگرم کرتی تھی گوڑ مورننگ شو تو وہ میرا شو کافی ٹھو گیا میں کافی فیمس ہو گئی تو میں ایک مقامی ہسپیٹر کے پاس سے گزر رہی تھی تو ایک بچہ کوئی بائیس چوبی سال کا میرے پاس آیا تو مجھے میں بڑی جولی ہوں تو مجھے آکے کہتا ہے آپ آچھی بٹو تو میں اس کو کہتی کہ آپ مجھے اگوا کرنے کہتا ہے نہیں میڈم ایسا ہے کہ آپ کے خواجہ اسلام آر دن سے اس پر کے اندر مرا پڑا اس کو کی ڈیڈ باڈی لینے رہی آیا تو میں نے گاڑی سائیڈ پر کی میں اندر گئی میں نے جا کے عملے سے بات کی میں نے کہا جی آپ اس کی ڈیڈ باڈی مجھے دیں مجھے کہتے ہیں وہ سامنے چوکی ان سے جا کے بات کرو میں چوکی والوں کے پاس کی مجھے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پیسے دو میں نے ان کو کچھ پیسے دی میں دوبارہ عملے کے پاس میں نے عملے سے کہا ہاں جی اب اس کی ڈیڈ باڈی مجھے کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ پیسے دو میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں تو گھر سے ایسے نکلی تھی تو کہتے ہیں بھی اس کا وارث لے کے آؤ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں بڑی سٹرون ہوں گو تو میں زندگی میں پہلا تھا وہاں پہ بیٹھ کے پوٹ پر کرو میں نے کہا اگر اس کا کوئی وارث ہوتا تو آج اس کی ڈیڈ باڈی لبارثوں کی طرح یہاں پہ نہ پڑی ہوتی میں نے بڑی مشکل سے وہاں سے پتنیاں پر کچھ تعلقات کو اپنے سو سے استعمال کی اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے میں نے اٹھائی اس کی بین تدفین کی پھر میں گھار آئی میں نے کہا میرے پاس مجھوانی میں بڑی خوبصورت تھی تو میرے پاس کافی پیسے ایکاؤنٹ تھے تو میں نے کہا میں کیوں نے ان کے لئے گھر بنا دوں میں نے کون سو کی بچے یا بچی کی شادی کرنی ہے پھر میں اندرور سٹی میں نے ایک پلاؤٹ دیکھا وہاں پہ میں گھر بنانے لگی تو مہلے دار کہتے ہیں بڑھ سب یہاں پہ آپ نے کیا کرنے ہے میں نے کہاں پہ میں خواہ جاسا گھر بنانا چاہتی ہوں جو بیمار ہوتے کہتے ہیں توبہ 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 ایسے بیمار خوصر رہن گئے ہم نے آپ کو یہ جگہ نہیں دیتی میرا دل ٹوٹ گیا پھر میں نے کہا میں نے بھی ضرور بنانا ہے پھر میں تھوڑا سا آؤٹ آف ایریہ چلے گی دریائے راوی کے پر رچنا ٹاؤن وہاں پہ جا کے میں نے تیس لاکھ کا ایک کنال کا پلاؤٹ کی دا یہاں پہ مجھے ایک کروڑ کا چھے ملے کا میرا تھا وہاں پہ میں نے تیس لاکھ کا ایک کنال کا پلاؤٹ کی دا اور وہاں پہ میں نے ایک کنال کا گھر بنائے ان خواہ جاساں کے لیے جو ففٹی پلاؤس ہیں جن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا جیسے ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کے بچے اس کو سنبھال لیتے ہیں اس کا کرشتہ سنبھال لیتے ہیں لیکن جب خواہ جاسا ففٹی پلاس ہو جاتا ہے یا بھوڑا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا میں نے یہ گھر ان کے لیے بنائے یا کسی کو ایچ ای بی پاؤسٹیو ہے نیکٹیو ہے یا ایسا مول کا مرض ہے کوئی اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا یہ میں نے شلٹروں میں ان کے لیے بنائے میں نے ایک روڑ دس لکھ رپیہ اپنی اکاؤنٹ سے اپنی جیب سے لگایا ہے مجھے کسی گوہمین نے سپورٹ نہیں کیا میری جگہ میران ہوتی عبراللہ کتاب لوگ ان کے گھروں میں جا کے چیک دیکھیا تھے لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں بھی ہم سیمتیادی سلوک کہ ہماری گوہمین ہمارے لیے کبھی نہ کوئی جتیم خانے بنائے جاتے ہیں دارالرمان بنائے جاتے ہیں ہماری اپنی مدد آپ کے طرح بنا ہے کیا بات ہے ناظرین یہ میں نے آج آپ کو پورا ایک ٹاپک اس پہ اگر لکھنے پہ جائیں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے آشی بٹ کی کہانی پہ تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے بے روزگار ہوں گے خواجہ سرہ جو دیکھ رہے ہوں گے ہمت ہار چکے ہوں گے تو ناظرین اپنا ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کیونکہ یہ ننگی حقیقتیں ہیں جس پیسے آج ہم نے پردہ اٹھایا ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ